اسی طرح سے نمبر پچیس علم کی زیادتی کا شوق ہونا چاہیے اور اس کیلئے دعا بھی کرنی چاہیے بعض لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور ایک وقت کے بعد بولتے ہیں بہت ہو گیا بس چھوڑ دیتے ہیں بلکہ آدمی کو چاہیے کہ موت تک علم حاصل کرتا رہے شاید کوئی ایسی بات ہو جو ہماری ضرورت کی ہو جو آج تک ہم نے نہ سنی ہو آدمی درس میں آئے ہیں دینی مجارس میں آئے ہیں یہ سوچ کیا ہے ہو سکتا کوئی ایک بات ایسی آ جائے جو آج تک میں نے کبھی نہیں سیکھی نہیں سنی ہو سکتا اس مجلس میں مجھ کو ملے تو آدمی کو دینی مجالس میں اس نیت سے آنا چاہیے اس نیت سے کتابیں پڑھنا چاہیے اس نیت سے علماء سے علماء کی صحبت اختیار کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا اے نبی آپ بطور دعا اللہ تعالیٰ سے یوں کہیں رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما مجھے علم میں اور بڑھا دے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارا بچہ سکول میں ایس ای سی میں پاس ہونے کے لیے جا رہاں پڑھا تو کچھ بھی نہیں اس کو کیا یاد کراتے ہیں سوال جواب تو یاد نہیں کراؤ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا یعنی یہ آیت نبوی علم کے لیے ہیں اس کو ہم نے کہاں فٹ کر دیا ہے جیک انجل رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا پیٹا جانا وہاں جاتے ہی پڑھتے ہیں یہی پڑھتے ہیں رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا اب پرچہ آیا تو دیکھا کچھ بھی نہیں آرہا یہ دنیاوی علوم کے اعتبار سے نہیں ہے یہ خاص ہے دینی علوم کے لیے لیکن وہ سارے علوم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں جو نفع والے ہیں لیکن اصلاً رب سے علم آنے والا جو ہے وہ دینی علم ہے واقعی جنت جہنم کا علم وہ علم یہاں مراد ہے اصلاً وَقُرَّ بِزْدْنِ عِلْمًا اے میرے رب میرے علم میں زیادتی اتا فرمائے معلوم ہاں کہ طالب علم چاہے کتنا ہی علم والا کیوں نہ ہو جائے وہ لوگوں کا معلم کیوں نہ ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے لوگوں کے صحابہ کے معلم تھے آپ لیکن آپ بھی اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں اے اللہ میرے علم میں زیادتی اتا فرمائے معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان علم کے کسی بھی مرتبے کو پہنچ جائے اس کو ہمیشہ علم کا طالب رہنا چاہیے طالب علم ہمیشہ رہنا چاہیے امام احمد سے کسی نے پوچھا کب تک یہ حدثنا اور اخبرنا کب تک کہا الی الموت الی ان تموت جب تک کہ تجھے موت نہ آئے تب تک یہ کرتے رہنا ہے جب تک کہ ہم مرتے نہیں ہیں یہ کرتے رہیں گے قطیب البغدادی سینے پہ کتاب رکھی ہوئی تھی جب وفات ہوئی ہے بستر پر تھے وفات ہوئی تو کتاب سینے پہ تھی آپ سوچئے ایسے وقت میں بھی وہ لوگ پڑھتے تھے تو علم ایک ایک دن جاتا ہے سوچئے آدمی علم حاصل نہ کریں اس کی ترقی ہو سکتی ہے اس کی سوچ آپ دیکھئے دنیا ایک ہی ہے نہیں جتنے انسانیں اتنی دنیا ہیں نہیں دنیا ایک ہے لیکن ہر انسان دنیا کو جیسا دیکھتا ہے اس کا پرسپشن الگ ہے تو جیسا اس کی سوچ ہوگی وہ ایسی دنیا دکھائی دے گی اس کو انسان کی سوچ کیسے اوچھی ہوتی ہے علم کے ذریعے سے تو آپ ایسی آلہ زندگی گزار سکتے ہیں غریب رہ کے بھی اگر آپ کے پاس علم ہے انسان کی سوچ آلہ ہونا چاہیے سوچ کیسے آلہ ہوتی ہے جیب میں پیسے ہوتا ہو انسان کی سوچ آلہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے دیوے علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اونچا کرتا ہے اللہ کی طرف سے دیوے علم وقت اللہ کی طرف سے دیوے علم